السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آم بلہ نشہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ایک اہم حضور بات کریں گے جو کہ ہے سر اور جسم میں سمسناہٹ یا جنجناہٹ کی شکائر یہ ایک عام مسئلہ ہے جسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں لیکن یہ مختلف بیماریوں یا ہاتھوں کی علامت بھی ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کی وجوہات اس کے علاج پر تفسیر سے بات کریں گے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سمسناہٹ جنجناہٹ کیا ہے میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نامبنیس ان ہیٹ اینڈ باڈی قاضیز سمسناہٹ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہمیں اپنے جسم کے اسی حصے میں سنوہوں نے جنجناہٹ یا سویہ جنے جیسا احساس ہوتا ہے یہ احساس زیادہ تھا سر بازو کامی اور امونیوں میں ہوتا ہے اور بعض اقاض یہ عارضی ہوتا ہے اور جبکہ بعض اقاض یہ مسرسر رہتا ہے سمسناہٹ کی ممکنہ وجوہات اب ہم آتے ہیں اس کے قاضیز کے ہیں اس کی وجوہات کے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمسناہٹ ہماری جسم کے اندر دھوٹی ہے وہ ہے کون کی کردش میں رکابت جب ہماری جسم کے کسی حصے میں کون کی صحیح کردش نہیں ہوتی تو وہاں سمسناہٹ محسوس ہو سکتی ہے دوسر نمبر پہ ہے نرب کی خرابی نرب کے دباؤ یا خراب ہونے کی وجہ سے بھی جسم کے کسی حصے میں سمسناہٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ گھتن میں موجود نرب کے دباؤ کی وجہ سے بازو اور ہاتھوں میں سمسناہٹ جنجنہٹ ہو سکتی ہے ویٹامنز کی کمی خاص طور پر ویٹامن بی ٹویل کی بھی کمی بھی سمسناہٹ کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ یہ ویٹامن نرب کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے زیابیتس شوگر یہ اس کا بہت بڑا کاز ہے بہت بڑی وجہ ہے زیابیتس کی وجہ سے اور نرب متاثر ہوتی ہیں جس سے جسم سمسناہٹ محسوس ہو سکتی ہیں آگے پانچے نمبر پہ ہے میگرین یا سردرد کچھ لوگوں کو سردرد رہتا ہے اور شدید قسم کا سردرد ہوتا ہے وہ بھی کسی ایسی علامت کا کسی پھون کی نالی کا یا کسی نرب کا دب جانے کی علامت ہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو شدید سر کے ساتھ سر میں سمسناہٹ بھی محسوس ہوتی ہے پٹھوں کی کمزوری یا تکاوٹ زیادہ وقت ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے یا کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی سمسناہٹ ہو سکتی ہے سمسناہٹ کا علاج ہم اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم اس بیماری سے باہر کیسے آ سکتے ہیں پہلے تو ہم نے ان چیزوں کو مدعے نظر رکھنا ہے کہ کون سی سمٹمز ہمارے اندر ہیں پٹھوں کی کمزوری ہے زیابیتس ہے شکر کا مریض ہے یا بیٹھویلٹ کی کمی ہے یا اس کے علاوہ کوئی نرب دب گئی ہے کون کی گردش میں کمسرا بن گیا ان کو مدعے نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو ٹیٹ کریں گے انشاءاللہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو قضائی تک دے دی ہیں اپنے فراق میں ویٹامنز منرز شامل کریں خاص طور پر ویٹامن بیٹویلٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بیٹویلٹ کی ڈیکیشنسی سے یہ مسئلہ بنتا ہے یہ علامہ آتی ہے یہ بیماری آتی ہے مگنیشیم اور پوٹاشیم جب یہ جسم کے اندر کام ہوتے ہیں اس وقت یہ پرابرم آتی ہے ان کا خاص کیا رکھیں اور ان کو اپنی فراق میں مناسب مقدار میں لیتے رہے جسمانی سرگرمی روزانہ تیس منٹ کی وار یا حلکی برزش کریں تاکہ کون کی گردش بہتر ہو سکے یہ بہت زوری اپسے لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے اس کو اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ بہت ہی اہم چیز ہیں کہ روزانہ آپ تیس منٹہ کو وار یا حلکی برزش کرنی جائے اس سے آپ کے کون کی جربانی ہوتی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے سرگولیشن بہتر ہو جاتی ہے نرب سپورٹ دوائیں اگر آپ کو زیادہ پرابلم ماننے یہ ہے تو ڈاکٹر کے مشروع سے نرب سپورٹ دوائیں لیں تاکہ سنسناہٹ میں کمی آئیں پانی زیادہ پیئیں پانی کی کمی بھی سنسناہٹ کا سبب بن سکتی ہے اکثر لوگ آپ دیکھتے خصوصاً سردیوں کے اندر ضرور پانی کی مقدار پوری رکھیں سردی کے اندر ہمیں تلب نہیں ہوتی ہم پانی نہیں پیتے تو یہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں جن میں سکرمی کی بیماری ہو سکتی ہیں اور یہ بیماری بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہومیپیتھی میں آپ کونسی دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں ہمیپیتھی کے اندر ہے کالی فاس کلکیریہ فاس یہ دونوں میڈیسن آپ نے سکس ایکس میں چھے طاقت میں لے دی ہیں چارچل گولیاں صبح دو پہر شام دونوں میں سے آپ نے لے کر چوزتی ہیں یا چوزتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے آر سینک الیبم آر سینک الیبم آپ نے تھرٹی طاقت میں لے دی ہیں صبح دو پہر شام آپ نے تین تین کترے پانی کے اندر دار کے اسمال کرنے انشاءاللہ آپ کی یہ نینابرنیس کی جو آپ کی ساتھ کے اندر محسوس ہو رہی ہے آپ کی باڈی کے اندر کہیں بھی محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ ختم ہو جائے گی اپنا خیار رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل ایکل کو پریس کریں میرے جان کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی سٹے ہیلسی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ